دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ڈرامے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں جنہیں ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، ترکی اور شرک وستہ کے کئی ممالک میں بہت سے ناظرین دیکھتے ہیں بھارت میں شائقین کی خاصی تعداد پاکستانی ڈراموں کو فولو کرتی ہے بہت سے شائقین ایک سے ڈراموں پر رد عمل کی ویڈیوز پیار کرتے ہیں حالی میں بات سلائت باتی اداکہ سے متاثرکن سمجھ جیت سنگھ ناغرہ نے پاکستان کے تازہ ترین ہٹ ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی تعریف کی وہ پاکستانی ڈراموں کے سب سے بڑے مداؤں میں سے ایک ہیں اور ان کی حقیقت پرسند آنا کہانیوں سے بہت متاثر ہیں اداکار اسے قبل پریزاد میرے پاس تم ہو اور دیگر جیسے ڈراموں کی تعریفیں کہ چکے ہیں دوستو حالی میں سمجھ جیت سنگھ ناغرہ نے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی شاندار کہانی کی تعریف کی کبھی میں کبھی تم کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں صرف ایسے ہی ایک پاکستانی سیریز کبھی میں کبھی تم دیکھ رہا تھا مجھے یہ ایک سادہ کہانی کے ساتھ ایک خوفصورت ڈراما سیریل لگا یہ سیریل صرف ایک سادہ جذباتی کہانی کو بہت فطری اداکاری کے ساتھ پیش کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کا موازنہ ہمارے ڈراما سیریل سے کریں تو ہمارا ڈراما سیریل ایک ہیمکانہ کانی پیش کرتا ہے جس میں اگر کوئی لڑکی سیڈیو سے گرتی ہے تو وہ اس کی تصاصل کو بے سے زیادہ گسیٹتے ہیں منٹوں کے ساتھ ڈراما ایپس منظر کی موسیقی اور اداکاروں کے کلوز اپ ویسے اگر ہم پاکستانی ٹیلیویجن سیریز اور انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا موازنہ کریں تو پاکستانی سیریز تاریف کے مستحق ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈرام میں کوئی باڑر نہیں دیکھتا ایسا نہیں ہے جب بھی میں اپنے آڈیشن کے لیے جاتا ہوں ہمارے ڈراما ساز مجھ سے آڈیشن میں ٹاپ ایکٹنگ کرانے کو کہتے ہیں بھرائے کرم پاکستانی سیریز سے کچھ اچھا سیکھ لیں بھاتی اور پاکستانی شائقین ادھاکار کی اس بات سے متفق ہیں پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے میاری مواد کو تسلیم کرنے اور اچھی چیزوں کو جاگر کرنے پر شائقین ان کی تعریف کر رہے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کو کسا لگا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھول